امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشی والی اتفاق و اتحاد والی اور پاکی زلائف اور زندگی اتا فرما کر زندگی بر آپ کو کسی کے محتاج نہ فرمائے آمین پیارے سامینوں ناظرین بہت سارے ہمارے دوست احباب بہن بھائی اور مائی لکھتی رہتی ہیں کہ ہماری اولادیں بہت اچھی تھی نیک تھی اچانک انہیں کچھ ہو گیا نظرِ بد کا شکار ہو گئے کسی کوئی اثرات ان کے اوپر ہو گئے ہماری بات نہیں سنتے پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتے نہ پڑھتے ہیں آپس میں لڑتے رہتے ہیں پڑھنے اور پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتے یا ہمیشہ بیمار رہتے ہیں بلکل صحت مند تندرست میری بیٹی تھی اس نے آلہ نمروں سے تعلیم حاصل کی جاب منازمتوں سے مل گئی اچانک وہ بیمار ہو گی یا اس کے اچھا رشتہ ہے گوا تھا ہم نے رشتے کے نکار کیا اس کے بعد وہ بیمار ہو گئی یا میں خود بیمار رہتی ہوں میرا میاں بیمار رہتا ہے میری بچے بیمار رہتے ہیں اس طرح کی جتنے بھی مشکلات ہیں اور پرشانیاں آپ کو لاہکیں آپ کے میاں کو لاہکیں آپ کی فیملی کے کسی ممر کو آپ کی اولاد کو اس کی بیماری سمجھنی آتی آپ کی مشکل سمجھنی آتی تکلیف سمجھنی آتی بلکل ٹھیک اور پڑھائی والے اور ذہین فتین بچے تھے اچانک بگڑ گئے ہیں آپس میں لڑتے ہیں جگڑا کرتے ہیں اس کے لیے ایک انتہائی مجرب یہ ایسا عمل ہے ایسا عمل ہے اس کو میں کہتا ہوں نا سونے کے پانی کے ساتھ چاندی کی ورک کیا پر لکھ کر رکھنے والا عمل ہے یہ صرف آپ نہ دو مرتبہ کریں یا تین مرتبہ کریں اس کے بعد مجھے بتائیں آپ کو اس کا کتنا سمرہ نتیجہ ریزلٹ بھیلا ٹھیک ہے اب غور سے سنیں آپ نے کرنا کیا ہے چاہے آپ خود ہیں چاہے آپ کی اولاد ہیں یہ آپ کا میاں ہے سب سے پہلے اگر آپ نمازی ہیں سب سے پہلے نماز کا احتمام کریں صد کا خیلات کو عوصت کے مطابق دیں دواؤں کا احتمام کریں رزقی حلال کھائیں اور پیڑنے کے احتمام کریں اور نماز کے بعد سات مرتبہ سوری قریش پڑھنے کے احتمام کریں آپ اگر نمازی ہیں آپ کا میاں نمازی ہے آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اپنے وضو کو پانے کھٹھا کرنا ہے سب سے پہلے یعنی وہ بندہ جو نمازی ہو جو نیک ہو آپ کے خاندان فیملی میں اس کے وضو کا پانی آپ جمع کریں کھٹھا کریں چاہے میاں بیوی باپ ماں جو بھی نمازی ہو نماز کا پابند ہو نیک ہو وہ غسل کرے گا لیکن اس غسل میں نا شیمپو اور سابن لوشن کوئی بھی استعمال نہیں کرتا آپ کسی ٹپ میں کھڑے ہو کر نا صرف سر سے نا پانی بانے پول جسم پر جو آزائے مستور ہیں نا ان سمیت پورے جسم پر پانی بانے یہ پانی بھی جمع کریں ٹھیک ہے دو پانی ہو گئے اس کے ساتھ اگر آپ کے علاقے میں آپ کے ملک میں آپ جہاں بر بھی ہیں نا اگر یہ بیری کے پتے مل جاتے ہیں ایک مٹھی برابر جو ہے نا ایک چلو برابر مٹھی برابر ان کو خوش کر کے نا ان کو پانی میں جوش دے کر نا وہ پانی میں اس پانی میں شامل کریں اور اسی پانی میں نا مزید صاف اور سترہ پانی نا وزو کا پانی غسل کا پانی اور اگر بیری کے پتے مل سکتے ہیں ان کا ابالا ہوا پانی پتوں کو لگ کر دیں وہ پانی میں شامل کریں اب اس پانی کے اوپر نا اس پانی کے اوپر گیارہ مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے گیارہ مرتبہ سور فاتحہ پڑھنی ہے گیارہ مرتبہ چاروں کل سور فلق سور ناس سور اخلاص کل یایزو کافیم چاروں کل اور ہر ایک سورت چاہے شروع میں بسم اللہ پڑھیں ایک دفعہ یہ حالہ گلہ بسم اللہ پڑھیں آپ کے مرضی یہ پڑھ کر اس پانی پہ دم کریں اب اس پانی سے نا چاہے آپ کے بیٹے ہیں چاہے آپ کی بیٹییں ہیں چاہے آپ کی اولاد ہیں چاہے آپ کے میہ ہیں چاہے آپ کی بیوی ہیں کوئی بھی ہے جو بیمار رہتا ہے جس کو شدید قسم کی نظرِ بد کا شکار ہو گئے جس کے بال گرنے شروع ہو گئے ہیں چہرے کا جو نا رنگ تبیر ہو چکے ہیں دغ دبے پڑ چکے ہیں یہ اولادیں آپ کی زد کرتی ہیں پڑھائی کی طرح توجہ نہیں دیتی یہ ذہین فتین تھے یا اچانک ان کی اچھی پوزیشن آئی آپ نے ان کی پوزیشن آئی اس کے بعد پورے معاشرے میں آپ کے ہندان میں وہ بات پھیل گئی کہ یہ اتنے ذہین فتین بچے ہیں وہ بیمار پڑ گئے یعنی کسی مریض کے لیے بیماری کے لیے کسی کے لیے گھسل دیں لیکن گھسل کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ چھت پر یا کسی ایسی جگہ پر یا باتروم میں بھی ٹپ میں گھسل دیں یا وہ ٹپ میں گھسل کرے وہ جو پانی گھسل کا بچے گا شمپو اور سابن نہیں اسمال کرنا وہ جو پانی گھسل کے بعد جو جم ہوگا اس پانی کو باغیچے میں کسی بھی پاک جگہ پر اپنے پہا دینا ہے باتروم میں نہیں جانے دینا کسی باغیچے میں گھسل کرنے چھت پر گھسل کرنے تاکہ وہ پانی نہ باتروم اور گھسل ہانے میں نہ جائے یہ اختیار کرنی ہے صرف ایک دفعہ کریں اور یہ بھی یاد رکھیں بعض لوگ کن مخصوص کرتے ہیں ہار مخصوص کرتے ہیں انہیں کن آتی ہے ٹھیک ہے کیا آ جاتی ہے ان کو نہ بتائیں کہ ہم نے اپنے گھسل کا اپنے وضو کا پانی کٹھا گئے ان کو بتائیں نہیں ان کو صرف یہ بتائیں کہ یہ ہم نے نا دم کی وہ پانی سے گھسل آپ نے کرنا ہے ہرگز نہ بتائیں چاہے آپ کے میئے ہیں چاہے آپ کے بیٹی ہیں چاہے آپ کے بیٹے ہیں چاہے آپ کے اولادیں ہیں کسی کو نا صرف ایک مرتبہ سے تین مرتبہ گھسل دیں آپ دیکھیں سب کچھ ختم ہو جائے گا سب کچھ بیماریاں سب کچھ لوٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے صرف تین دفعہ جنہیں ایک دفعہ آپ آج گھسل دیا پھر دو تین دنوں کے بعد گھسل دیں پھر دو تین دنوں کے بعد گھسل دیں لیکن یاد رکھیں بیری کے پتہ اگر مل جائے نا ان کو خشک کریں پھر ایک مٹھی بار کرنا ان کو پانی میں خوب ابارے پھر بیری کے پتوں کو چھان کر لگ کر کے وہ بھی اس میں شامل کریں اور میں نے آپ کو بتایا یہ یہ پڑھنے اور اس طریقے سے گھسل دیں بتانے کے ضرورت نہیں ہے صرف میں کہتا ہوں نا اپنی اولادوں کو ہر بندے نے اپنی امراد کو اس طرح گھسل دیں وضو کا گھسل کا اور یہ پانی جمع کر کے گھسل دیں آپ کو سمرو اور نتیجہ خود مل جائے گا اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے مجھے اجازت دیئے اپنے چینل ہپی رائے کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ